گلاس کی نچیف کرنے کے لیے آپ ان سنپل سٹیپس کو فالو کیجئے آپ کو ریزلٹ ہنر پرسنٹ ملیں گے روزانہ آٹھ کلاس پانی پیئے اپنے چہرے کو کچھے دودھ سے کلین کریں کوکنٹ وارٹر ڈیلی پیئے روزانہ ایک سیپ اور ایک اورنج کھائیں اگر اورنج کا سیزن نہ ہو تو لیمن وارٹر پی سکتے ہیں آٹھ سے دس گھنٹے کی نیند پوری کریں اور ٹوینٹی منٹ کی واکس ضرور کریں ایک کھانے کا چمت چاول اچھی طرح سے دھونے کے بعد ایک گلاس پانی میں بھگو دیں انہیں تھرٹی ٹو فورٹی منٹ تک بھیگا رہنے دیں اس کے بعد اس پانی کو کسی سپری بوٹل میں ڈال کے فریچ میں رکھ لیں اور دن میں بار بار اپنے فیس پر سپری کریں چند ہی دنوں میں اس سے سکن پر بہت اچھا گلو آئے گا اور داگ دبے دور ہوں گے چہرے پر داگ دبے ہونے کی وجہ سے چہرے کی رنگت مان پڑ گئی ہوگا تو اس کے لئے آپ ایک چمچ دہی لیں اس میں چند کترے شہد کے مکس کر لیں اور اسے ایسے ہی اپنے ہاتھوں کی ہتھیلیوں پر اچھی طرح سے مکس کریں اور پھر اسے اپنے چہرے پر ہلکے ہاتھوں سے مساج کریں دس منٹ تک مساج کریں اور پھر ہاتھوں پر بھی مساج کر لیں چند ہی دنوں میں چہرے پر چمک آئے گی داگ دبے دور ہو جائیں گے اور اس کے ساتھ ہی چہرے کی جھریان بھی غائب ہونا شروع ہو جائیں گی ایلویرا آئیس کیوبز کی ہیلپ سے آپ اپنے فیس پر گلو لائے سکتے ہیں داگ دبوں کو آسانی سے بینہ کسی کیمیکل کے ریموف کر سکتے ہیں ایک سوتی کپڑے میں ایلویرا آئیس کیوبز کو آپ اچھی طرح سے لپیٹ کے اپنے فیس پر سیمپلی آپ رپ کریں اسے اوپن پلس شرنگ ہو جائیں گے پیمپلس کے داگ دبے ختم ہو جائیں گے اور سکن پر گلو آئے گا یہ ایک بہت ہی اچھا میک اپ پرائمر بھی ہے ایلویرا آئیس کیوبز بنانے کے لیے آپ ایلویرا کے گودے کو اچھی طرح سے بلینڈ کر کے اسے آئیس کیوبز ٹری میں ڈال کر فریز کر کے رکھ سکتے ہیں اور آپ آسانی سے ایلویرا کیوبز جو ہے وہ بنا سکتے ہیں ایک کلاس تود میں آپ چند کترے شہد کے ڈال لیں اور اسے اچھی طرح سے مکس کر لیں اس کے بعد آئیس کیوبز ٹری میں ڈال کر آپ اس کے آئیس کیوبز فریز کر کے رکھ لیں روزانہ ایک آئس کیوب اپنے چہرے پر مساج کریں اور اس کے بعد تیس منٹ کے لیے چھوڑ دیں تیس منٹ کے بعد آپ اپنے چہرے کو تھنڈے پانی سے واش کر لیں آپ یقین کریں چند ہی دنوں میں آپ کی سکین شیشے کی طرح چمکنے لگے گی چہرے کو روزانہ بیسن اور سیمپل وارٹر کے ساتھ واش کریں دو منٹ کے لیے سٹیم لیں چارکل پاورڈر اور روز وارٹر کے ساتھ چہرے کا سکرپ کریں ملتانی مٹی اور روز وارٹر کا فیس پیک اپنے فیس پر اپلائے کریں آنکھوں پر تھنڈے کھیرے کے قتلے رکھیں کھیرے کے جوس اور روز وارٹر کو مکس کر کے اپنے فیس پر ٹونر کے طور پر ضرور اپلائے کریں ان سیمپل سٹیپس کو اگر آپ سیون ڈیز تک ریگولر کرتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی سکین کس طرح سے چمکنے لگے گی داگ دبے دور ہو جائیں گے اور سکین پہ بہت ہی زبردستہ گلو آئے گا رائس فارٹر کے آئس کیوب بھی سکین کو بہت ہی زبردست رکھتے ہیں اس سے فریش رکھتے ہیں گلوئی رکھتے ہیں ایکنی کو داگ دبوں کو ریموف کرتے ہیں اور اپن پورز کو ریڈیوز کرتے ہیں تو آئس کیوبز کو آپ ڈیلی ہی اپنی سکین پر اپلائے کر سکتے ہیں اس سے آپ کی سکین چند ہی دنوں میں چمکنے لگے گی یہ بھی کورین گلاس سکین کا ایک سیکرٹ ہے جو کہ ریگولر بیسز پہ کورین لوگ اپنی سکین کو ساف سترا رکھنے کے لیے یوز کرتے ہیں دو کھانے کے چمک چاول کا آٹا دو کھانے کے چمچ دہی اور ایک کھانے کا چمچ ٹومیٹو جوس لے کے آپ ان تینوں چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر کے ایک اچھا سا فائن پیسٹ ریڈی کریں چاول کی موٹے موٹے چنگس نہیں ہونے چاہیے بلکہ باریک فائن پیسٹ ہونا چاہیے آپ اسے ہلکے ہاتھوں سے تین منٹ کے لیے اپنے فیس پر مساج کریں اور پھر دس منٹ کے لیے چھوڑ دیں دس منٹ کے بعد آپ اپنے فیس کو نیٹ ان کلین کر لیں اور کوئی اچھا سا ٹونر اپلائے کرنے سکین کو برائٹ کرنے کے لیے اور اسے ایک دم فیر لک دینے کے لیے لیمن سٹیم بہت ہی افیکٹیو ہے آپ کھر پر بہت آسانی سے لیمن سٹیم لے سکتے ہیں آپ دو کپ پانی میں دو سے تین سلائس لیمن کے کٹ کر ڈال دیں اور اس میں تھوڑا سا ٹیٹری آئل بھی ڈال دیں اور اسے پانچ منٹ تک بوائل کریں اس کے بعد آپ سٹیم لے لیں یہ آپ کی سکین کو برائٹ کرے گی اور آپ کی سکین سے ایکنی کو ختم کرے گی آپ یہ سٹیم ویک میں ایک بار لے سکتے ہیں آپ کو چاہیے دو کھانے کے چمچ دہی اور ایک کھانے کا چمچ آلو کا رس اب ان دونوں چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد آپ نے اپنے کلین فیس پہ اسے اپلائے کرنا اور 15 منٹ کے لیے آپ نے اسے چھوڑ دینا ہے جب آپ اسے کلین کریں گے 15 منٹ کے بعد تو آپ اس کے ریزر دے کے حیران رہ جائیں گے کیونکہ یہ ایک دم سے گلو دے گا آپ کی سکین کو بہت ہی اچھے سے نیچرلی بلیچ کرے گا اور چند ہی دنوں میں آپ کی سکین جو ہے وہ چمکنا شروع ہو جائے گی داگ دبے جو ہیں وہ بہت ہی لائٹ ہو جائیں گے اس کی حلپ سے یہ ایک نیچرلی آپ کی سکین کو بلیچ کرنے کے لیے بہت ہی زبردستی چیز ہے آپ اسے بہت ہی آسانی سے آئلی اور ڈرائی سکین دونوں پر اپلائے کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ نے کچھے دودھ میں تھوڑی سی حلدی ایڈ کرنی اور اسے مکس کرنا ہے اور اسے آپ نے اپنے فیس پہ لگا لینا ہے اور اسے 30 منٹ کے لیے چھوڑ دینا ہے آپ اسے 7 days ریگولر کریں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ 7 دنوں میں آپ کی سکین جو ہے وہ گلاس کی طرح چمکنے لگے گی اور ایک دم سے بہت ہی اچھا سا گلو کرنے لگے گی اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز اسے لائک کر دیجئے گا اور فرس ٹائم اگر ویڈیو واش کر رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اللہ حافظ